حدیث بھی ہے طلب العلم انفریضت اللہ علیہ وسلمین اور مسلماتی تو علم حاصل کرنا تو دونوں پر فرض ہے تین ایج میں کہیں بچہ اگر کام کر رہا ہے بھی تو وہاں اس کے اندر ٹائم فریم ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کچھ سے زیادہ بچہ کام نہیں کر گا کہ کہیں بچہ اگر سکول نہیں جا رہا ہے تو ہم ایڈوکیشن ڈپارمنٹ کے پرو ہم خوشش کر رہے ہیں کہ اس بچے کی ایڈوکیشن کو انشور کریں نیشل سٹیج میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ چائل پروٹیکشن ڈپارمنٹ ہم نے بنایا ہے اس کے اندر باقاعدہ جو ہے ہم نے امائیس سسٹم ابھی باقاعدہ اسٹیبلش کیا ہے یونیسٹ کے پاؤں سے دیکھ کر اور لا منسٹر کو ساتھ لے کے میں اسلامی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم نے کراچی میں سن گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی تو وہاں اسلامی آئیڈیالوجی نے یہ کہا کہ اسلام میں ایج کوئی سپیسپک نہیں یہ جو ہے علمی بحث ہے آپ اس کو دیکھیں کہ کونسا ایج شادی کے لیے مناسب ہے موسیقی ہی جیسے کے لیے موسیقی آج آوازِ نسواسلیس کا سیکنڈ اپیسوڈ ہے اور آج کے اپیسوڈ میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے چائل رائٹ پرٹیکشن اس موضوع پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے سب موجود ہے راجہ کرامت اللہ صاحب جو کی چائل رائٹ پرٹیکشن کمیشنر جو ہے گلد بلکستان کے اس کے ممبر ہے سر بلکم تو دو پرگرام انا اسلام علیکم علیکم سلام سر بات کریں گے سر بتائیں گے کہ گلد بلکستان میں چائل رائٹس کے حوالے سے کون سے قوانین اب تک بن چکے ہیں گلد بلکستان میں ابھی تک تین قوانین بچوں کے حوالے سے پاس ہو چکے ہیں ایک پہلا ہے کارپول پنشمنٹ جو پہلے آپ کو پتہ ہے سکوروں میں خاص طور پر بچوں کو سزائیں اس پر مکمل طور پر بینڈ ہے اور گلوں میں دیا آپ بچوں کو سزا نہیں دے سکتے ہیں تو یہ قانون باقی پاس ہو کے تمام سکولوں کے دفتروں میں نے آویزہ کیا ہے اور یہ قانون پاس ہو چکا ہے لیکن یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو عمل درامت کا مسئلہ ہے دوسرا قوانین کے حوالے سے ماس کو اویرنس نہیں ہوتی ہے تو دوسرا قانون پاس ہوا ہے چائل پروٹیکشن چائل پروٹیکشن ایک 2019 جو باقیدہ پاس ہو کے اس کے بعد جس کمیشن کرنے حصہ ہوئی اسی قانون کے تحت ہی یہاں گلگل پتستان میں چائل پروٹیکشن کمیشن بنی ہے سوشل ویل فیر کے اندر میں چائل کا ڈپارمنٹ بھی ہے تو ابھی ہم نے ریسنٹلی چائل پروٹیکشن یونٹ بھی باقیدہ بنایا ہے تو اس کے بعد باقیدہ جو ہے ہم برچوں کے حوالے سے فل فلیج الگ ہمارے کمیشن کے اندر میں چیف چائل پروٹیکشن افیسر چائل پروٹیکشن افیسر انقرید ان کی بھی تائیناتی ہوگی تو ہم برچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے واقعیدہ کام کا آواز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تسرا قامیم جو ہم نے پاس کروایا ہے چائل لیبر کا ہے تو چائل لیبر جو گلگل بدستان کا لیبر ان انڈسٹریز ڈپارمنٹ ہے اس کے اندر میں یہ ڈپارمنٹ کام کر رہا ہے اس کے لیے واقعیدہ تین انسپیکٹرز لیبر انسپیکٹرز تائینات کیے گئے ہیں جو بھی ہوتلو میں دکانوں میں کہیں بھی بچے اگر کام کر رہے ہیں تو ان کو وہاں سے نکال کر ان کو ایڈوکیشن کی طرح لے کے لیکن ابھی تک پھر وہی بات کی امپلیمنٹیشن ہے ہمیں مختلف جگہوں میں دکانوں میں ہوتلوں میں بچے نظر آتے ہیں تو ابھی کوشش ہی ہوگی اس میں بھی باقعیدہ قانون کے اندر ایک کوارنیشن کمیٹی باقعیدہ فارمیشن کی بات ہے تو وہ کمیٹی ان چیزوں کو لک آفٹر کرے گی تاکہ جو بچے ہیں کہیں لیبرنگ کر رہے ہیں تو ان کو کتاب ان کے ہاتھ میں لے دے کیونکہ بچوں کا شعبہ ہے یہ کراس کٹنگ ہے یہ کوئی ایک ادارے اس کو ہینڈ آور ایک ادارے کے ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہم نے سارے اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اداروں کے ساتھ معاشرے پہ بھی ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں اسی میں سارے ایک بار پہ دے گیا مجھے کی جو قوانین بنے ہیں اس پہ چائلڈ کی ایج کیا ڈیفائن کی گئی ہے لوگ کے اندر لوگ کے اندر چائلڈ کی ایج تو ایٹین ایر سے ہیں لیکن جو ایک فورٹین سے اوپر ایک سٹین ایک ٹائم ڈیمیٹن دیا گیا اگر اگر تین ایج میں کہیں بچوں کو کام کر رہا ہے تو وہاں اس کے اندر ٹائم فریم ہے ایک گنٹہ دو گنٹہ اس سے زیادہ بچوں کو کام نہیں کر گا پھر سیون ٹین کے بعد وہ بچے کے ایج سے نکر جارے گا سر یہ تو کمانی بنے ہیں بچوں کے حوال سے سر گلگت پلتستان کے کچھ مارجنلائز کمیٹیز ایسے ہیں جن کے بچے وہ سکول سے محروم ہیں اگر ہم دیکھیں تو جو مروض کمیٹی ہے جو سنوال کمیٹی ہے جو دریا کنارے کیونکہ وہ نومیٹ سے مائگریٹ کرتے رہتے ہیں تو ان بچوں کے مسائل کیلئے یا ان کو سکول بیچنے کیلئے ان کی رائیت کی پروٹیکشن کیلئے کوئی گلو بنا ہے یا گورنمنٹ ان کو سپیشلی ٹریٹ کر رہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دریا کنارے سب سے زیادہ وہیں بچے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو مانجلائز کمیٹی ہے ان کا ایکسس جو ہے وہ نہ تو ان کو لوز کے حال سے اوہرنس ہے نہ ہی وہ پھر ان کا ایجوکیشن پہ ایکسس اس حوالے سے سپیشفک تو کوئی لا نہیں ہے لیکن ہم نے جو چائل پروٹیکشن جو ہماری کمیشن بننے کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ سارے دیپارمنٹ کے ساتھ ہم نے ایک کوارڈینیشن بیلد کیا ہے کہ کہیں بچہ اگر سکول نہیں جا رہا ہے تو ہم ایجوکیشن ڈپارمنٹ کے پروہ ہم خوشش کر رہے ہیں کہ اس بچے کی ایجوکیشن کو انشور کریں تو کہیں ہیلپ کا ایشو ہے تو پھر کہیں پروٹیکشن کا مسئلہ ہے تو لائن فورسنگ ایجنسیز کے ذریعے کہیں بجٹ ان کو الوکیٹ کر رہوانا ہے تو پی این ڈی جو لائن ڈپارمنٹ جتنے بھی یہ ہمارے کمیشن کے میمبر ہیں تو ابھی ہم نے یہ ہی کیا ہے کہ انیشیل سٹیج میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ چائل پروٹیکشن ایوٹ ہم نے بنایا ہے اس کے اندر باقاعدہ ہم نے ایمائیس سسٹم ابھی باقاعدہ اسٹیبلش کیا ہے یونیسیب کے پاؤں سے تو اس کے اندر جو بھی ہمارے پاس اس طرح کی کیسز کہیں بچے کے لئے کہیں پروٹیکشن کا مسئلہ ہے کہیں ایوکیشن کا مسئلہ ہے تو ہم اسی اپنے ہمائیس سسٹم کے ذریعے اسی ادارے کے سیکیٹری کے دور ہم اس مسئلے کو صورت کرنے کے لئے اپنا کردار راکھیں کردار راکھیں اور مجھے امید ہوگی سر کہ یہ جو سپیسٹکلی جو نومیڈ سے گلگت بلتستان کے ان کے حوالے سے آپ کا جو ادارہ ہے میں چاہوں گی کہ ان پر سپیشلی جا کے ایک دفت دیکھیں کیونکہ میں گئی تھی میرا فیلڈ وائٹ تھا تو میں ان کے ساتھ رکے آئیں ان کا یہ نہیں کہنا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں سکول دیشتی ہے اور اگر مستقل کو ایک ٹھکانہ دیتی ہے تو ہم سکول جانے کے لئے بلکل تیار ہیں اسی کے ساتھ ایک دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے گلگت بلتستان میں ہمارے سسائٹی میں چائلڈ میرجز کا بھی ہے پاکستان میں کامانین ہے کہ آپ چائلڈ میرجز نہیں کر سکتے بہت چھپا چھپائی کہیں نہ کہیں یہ ایکزس کرتے ہیں اور دوسری بات دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ بچے جو سولہ سترہ ساتھ ہیں تین ایج میں ہیں تو ان کی ایج کو بڑا چڑھا کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اٹھارہ سے اوپر ہے تو ان کی شادیاں کروائی جاتی ہے تو چائلڈ میرجز کے حوالے سے کچھ ہے چائلڈ میرجز کے لئے بھی ہم نے قانونسازی کیونکہ اس کے لئے تک قانونسازی صرف پاکستان میں سندھ گورنمنٹ نے ایٹین ایئرز قانونسازی کی ہے باقی پورے ملک میں کہیں پہ بھی بچوں کا پنجاب میں سکسٹین ہیں اس طرح مختلف صوروں میں تو ہم نے بھی گلگل پاکستان میں پچھلے ایک دو تین سالوں سے ہم نے اس پہ قانونسازی کے لئے کوئی انیشلی ڈرافٹ بنا کر ہم نے اسمبلی ملایا ہے اور ہم نے میں نے خود اس حوالے سے جب میں کمیشل کا ممبر بنا تو میں یہاں سے سپیکر اور اللہ منسٹر کو لے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ بھی باقی رہا چونکہ یہاں کچھ یہ لوگوں کی انڈرسٹیننگ تھی کہ شاید عیش کے حوالے سے کوئی اسلامی کوئی کنسٹینٹ درمیان میں ہے تو اس لئے اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم نے کنسلٹ کرنا تھا اور سپیکر اور اللہ منسٹر کو ساتھ لے میں اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم نے کراچی میں سنگ گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی تو وہاں اسلامک آئیڈیالوجی نے یہ کہا کہ اسلام میں ایج کوئی سپیسفیک نہیں یہ علمی بحث ہے آپ اس کو دیکھیں کہ کونسا ایج شادی کے لئے مناسب سنگ میں کانچہ ہے سنگ میں ایٹین انہوں نے کیا ہے تو ابھی ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں جو ہے چونکہ آپ کو بتا ہے کہ شادی میں آپ کے لئے سین آئیسی بھی کمپلسر ہی ہے تو آپ نے نکاح نامے میں آپ کو سین آئیسی بھی تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان میں سین آئیسی کے ساتھ اگر لنک کیا جائے تو یہاں جو مسئلہ ہے جو تعلیم میں آپ کو بھی کمی محسوس ہوتی ہوگی کہ ہمارے نساب کے اندر یہ چیز اب جا کے جو سنگل نیشن کلکورم بل رہے تو اب جا کے بہت سے چیزیں نساب میں شامل ہو رہی ہیں جائے اگر ہم چائنڈ رائیڈز کے حوائے سے بات کریں تو بچوں کو کم اموری میں بتایا جا سکتا ہے کہ چائنڈ ابیو سے کیسے بچا جا سکتا ہے حیرسمنٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے بلکل اس میں سب سے اہم جو کمپننٹ ہے چونکہ تربیت تربیت کے دو تین مراحل ہوتے ہیں ایک تو پیرنٹنگ ہے اب ہم نے والدین کو بھی ٹرین کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں بچوں کے ساتھ کس طرح بھیہو کرنا ہے آپ نے گھر میں بچوں کی کس طرح کی تربیت کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ مرحلے میں آپ کے تعلیمی ادارے تعلیمی ادارے میں ہمارا کریکلم کے اندر کریکٹر بیلدنگ کا باقی ہے ایک چپٹر ہونا چاہیے ابھی سنگل کریکلم میں کچھ چیزیں آئی ہیں مزید میں بھی اس میں ریفارمز کی ہمیں ضرورت بڑھیں گے تاکہ ہم اس کی کریکٹر بیلدنگ کریں اس کے بعد پھر ہم نے اپنے سوسائیٹی کو ایسا بچوں کے لئے فرینڈلی بنایا ہیں تاکہ وہاں اس طرح کی ان کی پروٹیکشن کے مسائل کو حل کریں گے تو بچے سیف ہوں گے تو وہ مشکلات کے شکار نہیں ہوں گے تو وہ آپ کے اچھے شہری کریں گے سر جادہ آپ نے کہا کہ بچوں کے لئے ہم جتنا سیف زون پروائید کریں گے اور ایڈکیشن پروائید کریں گے وہ اتنے ہی اچھے شہری کریں گے کتنے بچے گلگت بردستان میں اس برکت سکول سے بھیلوں گے اس میں تقریباً جو ہمارا ایڈکیشن ڈپارمنٹ سروے کے مطابق تقریباً 30% جو ہے بچے گلگت بردستان میں سکول آؤٹ آف سکول ہیں تو اس میں مقرب ڈسٹکٹس میں مقرب ڈیگرز میں وہ ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں تو ہم نے اب یونیسیف چونکہ ہمارا بھی پارٹنر ہیں ایڈکیشن ڈپارمنٹ کا دیئے تو اب یہی انسینٹیوز دے رہے ہیں تاکہ بچوں کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو گلگت بردستان میں نیوٹریشن کا ایشو تھا بچوں کے ذہنی تربیت کے لئے خوراک کا مناسب مقدار بیلنس ڈائیٹ کا ہونا بھی ضروری ہے تو جہاں جہاں جو ایشوز تھے اس پہ صوبائی حکومت میں ابھی باقیدہ وہ جو سرکاری سکول یا سیپ سکول ابھی وہ بھی سرکار کے حوالے ہو گئے ہیں تو جہاں غریب بچے سکول پڑھتے ہیں یا اس ایرئے میں اس طرح کے نیوٹریشن کے ایشوز ہیں وہاں پہ سرکار نے باقیدہ ان بچوں کے لئے خوراک کا بھی بندبست کی رہا ہے تاکہ ان کی نیوٹریشن جو ڈیفیشنسی ہے اس کو بھی امپروو یہ بہت اچھا اقدام ہے ہماری دعا ہوگی کہ اس طرح کے اچھے اقدامات مزید گورننٹ بھی انجروز بھی کرتے رہے ہیں یہ بھی بتائی گا کہ گلگت بردستان میں ٹوٹل بچوں کی آبادی کتنی ہے اور ان میں سے کتنے بچے سکول جا رہے ہیں بچوں کی ٹوٹل آبادی تو ابھی چونکہ یود کی ہماری آبادی زیادہ ہے لیکن بچوں کی آبادی تھرٹی فائف پرسنٹ میرے خیال میں اندازم نے پوری گلگت بردستان کی پوری آبادی پہلتے ہیں جی 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 تو پھر اس میں پھر یود ہیں اس میں درمیانہ ایج کے ہیں پھر بزرگ ہیں تو پھر میں نے آپ کو بتایا اس میں وہ پرسنٹیج ہے اور اس میں باقیدہ میل فیمل کا ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے جو ہم نے اوارال جو گلگت بردستان ایجوکیشن ڈپارمنٹ کا جو ہمایس میں ہم نے جو شو کیا جو ہاوٹ آف سکول چرلن ہیں اس میں فیمل کم ہیں میل زیادہ ہیں تو یہاں فیمل ایجوکیشن پہ اچھا فوکس ہے تو یہ بھی ایک خوشاہین بات ہے لڑکے بعض اوقات خود بھی اپنے مستی کی وجہ سے بھی بعض اوقات وہ سکول نہیں جاتے ہیں اگر اگر یہ رجحان بے اگر زیادہ ہوتا گیا اگر بیلنس نہ ہوتا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں کچھ کونسکنس دھکاتیں پڑھیں گے لائکہ ابھی اگر بھی ہوتا ہے یہ محارس Another chopstick آپ کو کنمت اسے چاہتے ہو پہلے سکول نہیں بیچ سکول سکول نہیں بیجھتے dear جانگ فوجتی ilon شوار اچھا یا بتانت ہے fil بچوں کو بھی سکول بیجنا ہے جیسا محدیث بھی ہے طلب العلم فریضت اللہ علیہ وسلمین و مسلمت تو علم حاصل کرنا تو دونوں پر فرض ہے رسول پاک نے فرمایا تھا علم حاصل کرنے کے لئے کو چین جانا ابھی سعودی عرب کہا تو چین چونکہ ہمارا تو ابھی ہم سا ہے لیکن سعودی عرب سے چین جانا اور اس دور میں کوئی جہاز بھی نہیں تھا کوئی گاری بھی نہیں تھی پیدل جانے کی بات تھی اس وقت چین میں مسلمان نہیں تھے تو ابھی کیا مسلمان ہیں لیکن یہ دنیاوی تعلیم کی بات ہو گئی ہے تو اس لئے یہ ہے کہ یہ علم جو ہے نولیج آپ کا اس وقت تو آپ کو پتا ہے نولیج اس پاور آپ دنیا کو دنیا کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپ چلا سکتے ہیں ابھی مخلوق کے ذریعے نہیں چلانا ہے ابھی ایک بندہ آپ کا ہائی انٹلیکچول ہو تو وہ ریموٹ آج پاکستان محفوظ ہے تو وہ ایٹم بم کی وجہ سے اگر ایٹم بم نہ ہو تو ہو سکتا ہے ہمارے ہمسائے میں مالک ہمارے اوپر حملہ کرے تو اس لئے ٹیکنالوجی اسی صورت میں آ سکتی ہے آپ اچھا میاری تعلیم بچوں کو اچھی تعلیم دے دیں اور ٹیکنالوجی کے مصبت اصنات بھی بتایا جائیں گے کیونکہ اگر اس کو مشیوز کیا جائے تو بہت سے بات نکلتی جاری ہے اگر سوشل میڈیا کی بات ہے اور ٹیکنالوجی کی بات کرے تو سب سے زیادہ سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا میں سائبر کریمز ہوتے ہیں یا ان سب سے زیادہ انگوز وہی ہوتے نظر آ رہے ہیں ہمارے کیوں کی مرد کی باب کی عورت کی باب کی سپیشل چیانج ان کے لئے کیا کونسے کامانے ہیں جو پرسن ڈیسیبلٹیز بچے ان کے لئے پرسن ڈیسیبلٹیز پرسن ڈیسیبلٹیز کے بی باقیدہ ایکٹ ہمارے ایکٹ کے اندر بھی پرسن ڈیسیبلٹیز کے لئے بی باقیدہ اس میں باقیدہ اس میں باقیدہ باقیدہ تو ان کو آپ سکول ان کی جو بیسک ضروریات دینا سرکار کی رسپونسیبلٹی ہے تو ابھی جو چالد آپ کا پرسن ڈیسیبلٹی بچے چونکہ ابھی ہم ان کو بچے سپریم کورٹ نے دیسیزن دیا ہے کہ دیکھو یہ بندہ بیٹھ کے کوئی کام کر سکتا ہے یا کر سکتا ہے وہ اب اس کو دیسیبلٹی بچے بچے اگر ہم اس میں بات کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو ان کے لئے اگر دلکت پتہ سامنہ اس کے لئے بچے قانون پاس ہے جو بچے سکول جا سکتے ہیں ان کو ایڈیوکیشن دینا ہے جو بلکل پرارائی سے ان کو باقیدہ سٹیفن کی شکل میں ہے ان کو ویلچیر جو بھی بیسک ضروریات ہیں یہ باقیدہ سرکار کی طرف سے مکمل طور پر ہمیں بچے سکتے ہیں سوال کے ساتھ گلگت باتستان میں کونسے قوانین موجود ہیں اور چاہر پروٹیکشن کے حوالے سے جو سیل ہے وہ اسٹیبلشت ہے اور اس وقت برکنگ ہیں لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں اس وقت گونجرا ہوگا اور ہم سب کو مل بیٹھ کے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ ان قوانین سے ہم کتنا استفادہ حاصل کر رہے ہیں ان قوانین سے ہم کتنا باشہور ہیں ان قوانین کے حوالے سے اور یہ جو فیسیلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے الوکیٹ کی گئی ہیں بچوں کو پرشن بڈیسیابلیٹیز کو وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں حق اصل حقدار تک پہنچ رہا ہے یا نہیں یہ ہم اور آپ مل بیٹھ کے اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان تک ان کا حق پہنچانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کے اپیسوڈ سے دیجئے اجازت اگلی اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کرتا